بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین بہت زیادہ ای میلز آئیں کالز آئیں کہ ایچ ایف سی کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کیا جا رہا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایچ ایف سی جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ کون سی گیم کھیل رہے ہیں اس میں عوام کو کس طرح چونہ لگایا جا رہا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہمارا ایک دفعہ پھر یہ دعویٰ ہے کہ ایچ ایف سی بھی اس کا بھی کام صرف عوام کو لوٹنا ہے ایک تو ایچ ایف سی کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ ایچ ایف سی لوٹ مار کیسے کر رہے ہیں ان کے جو بروکر ہیں وہ کون کون ہیں اس حوالے سے ہماری ٹیم نے کام کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ انفینٹ ٹریڈ گروپ جو صفیان حیدر چیما کی تھی اس کے اوپر بات کروں گا ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیم اکرم وسیم راجپوت کیپٹن وسیم ان کے اوپر بات کی جائے گی کیونکہ آل ریڈی جو ہماری لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں میجر ریٹائر ایڈوکیٹ عدیل حسین صاحب انہیں نے جواب دعویٰ بھی عدالت میں جمع کروا دیا ہے یہ تین پروگرام ہوں گے سب سے پہلے میں بات کروں گا انفینٹ ٹریڈ گروپ کے اوپر صفیان حیدر چیما وہ تو دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کوئی مزاربہ طرز کا لیسنس نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایک سکیمر ہیں آل پاکستان پروجیکٹس میں رہ کے انہوں نے سکیم کیا تھا اور ان کا ماضی میں نے آپ کو بتا دیا تھا پھر انہوں نے اپنے ساتھ ایک سائم نامی لڑکا ساتھ ملایا اور عوام سے لوٹ مار شروع کر دی سائم کا ایک وائس نوٹ ہے وہ وائس نوٹ جس طرح کی وہ زبان یوز کر رہے ہیں اس کا وہ وائس نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو لوگ ان سے جو ان کے ممبر ہیں جب ویڈرال مانگتے ہیں تو یہ غلی زبان استعمال کرتے ہیں ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں اب دوبارہ وہی لوگ وہی جو سو کا لیڈر ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں انہی کی تصویریں وائرل کرائی جا رہی ہیں گاڑییں دی جا رہی ہیں ٹورز لگوائی جا رہی ہیں لیکن سائم کا ایک وائس نوٹ ذرا سنیے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ناصر بھائی کوئی شرم ہوتے ہی کوئی حیاء ہوتے ہی آپ پہ ایسے گروپ بنا کر ایسے نیگٹیو باتیں پھیلاتے ہوئے شرم آنے چاہیے آپ کو کسی کی روزی پہ اس طرح ملات مارتے ہوئے آپ کے ساتھ چل کے میں نے تو غلطی کر دیتی ہے خدا کی قسم خدا کی لانت پڑے گی آپ پہ شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہو اور اس طرح کی باتیں غیرت نام کی کوئی چیز ہے کہاں پہ نیٹ ورکنگ کی ہے دس سال خیالیں تم نے اور کچھ نہیں کیا حرامزادے اس طرح بھی حرامزدگی اور بغیرتی کوئی کرتا ہے جس طرح تم کر رہے ہو تم تو لائک ہی نہیں کہ تمہیں کسی کمپری میں رکھا جائے کیوں نکالا یا کیوں تمہارے ساتھ کیا گیا کیونکہ تم ہوئی نیگٹیو ہوئی گھٹیاں جی ناظرین یہ وہ سائم صاحب ہیں جو آئی ٹی جی یعنی کہ انفینٹ ٹریڈ گروپ کے یہ پارٹنر بھی ہیں صفیان حیدر چیما کے یہ ایک وائس نوٹ تھا انہوں نے بھی ویڈرال اپنے بند کر دی ہیں اور سپیشلے ان کا اچھا یہ اتنے شاتر لوگ ہیں کہ اس دفعہ ان کی جو ٹارکٹ مارکیٹ تھی وہ سٹوڈنٹس تھی کیونکہ سٹوڈنٹس ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی فیسز پی کرنی ہوتی ہیں ان کو لالش دیکھ کر انہوں نے انویسمنٹ اٹھائی اور اب انہوں نے ویڈرال بند کر دی ہے صفیان حیدر چیما کے اوپر ایک اور پروگرام کروں گا اس میں میں نے تو کوشش کی ان کا موقف جانوں لیکن وہ موقف دینا گوارہ نہیں سمجھتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آگے سے سوالات ایسے آئیں گے ان کے پاس جوابات ہی نہیں ہیں اب آتے ہیں ناظرین ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسی مکرم صاحب وہ انہوں نے کیپی میں ڈیرے لگائے تھے کیپی میں ڈیرے لگانے کے بعد واپس وہ لہور جا چکے ہیں اور ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اگلے ایک دو ہفتوں میں اس ملک سے فرار ہو جائیں گے کیونکہ ان کی جو پارٹنر تھی عزمہ خان صاحبہ ان کے ساتھ بھی ان کی سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور بہت سی اور بھی سٹوریاں ہیں لیکن وسی مکرم صاحب نے جو ہمارے اوپر کیس کیا تھا اس کے ریبیٹل میں ہمیں جو سٹام پیپر موصول ہوئے جن لوگوں نے ایم شاپنگ ورلڈ میں انویسمنٹ کی تھی ان کی انویسمنٹ ڈوب چکی ہے وہ سٹام پیپرز بھی ہم نے عدالت میں جمع کروا دی ہیں ان کے چار وائس نوٹس ہمیں موصول ہوئے ان کی اپنی زبانی ان کی ایک ویڈیو موصول ہوئی ہمیں جس میں یہ مزاربہ لیسنس کا دعویٰ کرتے تھے لیکن صرف عوام کو چونہ لگانے کے لیے کیونکہ آل ریڈی ہم کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں جو آئندہ آئیں گی کچھ پائپ لائنز میں بھی ہیں ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ عوام کو لوٹنا عوام کو چونہ لگانا اس کے بعد اس ملک سے فرار ہو جانا اب جو وسیم اکرم صاحب ہیں ان کی اور عظمہ خان صاحبہ کی آپس میں سر جنگ چل رہی ہے ویڈرال انہوں نے بند کر دی ہیں عوام کبھی عظمہ خان صاحبہ کو فون کرتی ہیں جو ان کے ممبران ہیں کبھی وسیم اکرم صاحب کسی کال بھی نہیں اٹھا رہے اور آگے سے دھنکییں بھی دے رہے ہیں کراچی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا وسیم اکرم صاحب کے اوپر ابھی جو ہمارے کل لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں ایڈوکیٹ میرجر ریٹائیڈ عدیل حسین صاحب وہ بتائیں گے کہ انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے انہوں نے جو ہمارے پر کیس کیا تھا اس میں ہم نے کون کون سے پوائنٹ ریز کیے ہیں کیونکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ وسیم اکرم بھی سکیم کرنے آئے تھے انہوں نے بھی عوام کو لوٹنا تھا وہ لوٹ کے فرار ہو جائیں گے اور آئندہ ایک دو ہفتوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ وسیم اکرم اس ملک سے رفوچکر ہو جائیں گے اب آتے ہیں ایچ ایف سی کی اوپر ناظرین بہت زیادہ ہمیں کالز آئیں میسجیز آئیں ای میلز آئیں کہ ایچ ایف سی کے اوپر پروگرام کریں کمنٹس میں سیکشن بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ناظرین ہیں ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایچ ایف سی کے اوپر آپ پروگرام کیوں نہیں کرتے سب سے پہلے بات آپ کو یہ میں بتا دوں کہ فارکس ٹریڈنگ جتنی بھی ہے وہاں پہ نائنٹی فائف پرسنڈ لوگوں کا لاس ہوتا ہے لیکن ایچ ایف سی وہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے انہوں نے پاکستانی عوام کو سپیشلی لوٹنے کا ایک جو نیا طریقہ لانچ کیا ہے اچھا اس میں آٹھ لیولز ہی بتاتے ہیں پانچ لیول تک آپ پانچ ڈالر کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں چھے لیول کے اوپر سٹیج چھے یہ سٹیجیز کہتے ہیں سٹیج چھے کے اوپر آپ دس ڈالر سٹیج سات کے اوپر آپ پندرہ ڈالر اور سٹیج آٹھ کے اوپر آپ تیس ڈالر کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب ایچ ایف سی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اپنے بروکرز ہیں اور آج کی آپ کو بات بتاؤں ان کے پانچ سیشن ہوتے ہیں پہلا سیشن ہوتا ہے بارہ بجے پھر ہوتا ہے چار بجے چھے بجے سات بجے آٹھ بجے اور بارہ بجے کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بارہ تیس بارہ پانچ تالیس بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ سیشن ختم ہو جاتا ہے لیکن آج کے دن جو بارہ بجے والا سیشن تھا وہ تین بج کے بیس منٹ تک گیا اچھا ایچ ایف سی کے جو بروکر ہیں ان کو میں دبا بروکر کہوں گا کیونکہ ہم نے خوش لگائی ہے آپ کو معلوم ہے دبا بروکر سے ایک بات یاد آکی کہ انڈین ہے جو انڈین ایک فورکس ٹریڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں سٹار فائنیکس کے نام سے اور انکت کمار ان کا نام ہے انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں جو دبا بروکر رکھے ہوئے ہیں جو دے کے عوام کو لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے اوپر میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کون کون سے ڈبا بروکر یہاں پہ موجود ہیں جو ہمارے اسلامباد میں ایک آئی ایٹ ہے وہاں پہ بھی ایک ڈبا بروکر ہے ویزا فائنینشل ایکسپلڈ کے نام سے ان کا نام بھی سامنے آیا ہے احسن ان کا نام بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے لیکن ایچ ایف سی کے اوپر آپ کو بتا دیں کہ ایچ ایف سی کا جو پلان ہے جو ایچ ایف سی میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساتھ سٹیجز تک جا کے آپ کو فال کرواتے رہتے ہیں آٹھ سٹیجز میں جا کے یہ یک دم رائز لگ جاتا ہے اب خود آپ سوچیں کہ جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ ساتھ سٹیج تک فیل ہوتا رہتا ہے یعنی کہ اس کی اماؤنٹ فال ہوتی جاتی ہے لیکن جیسے ہی آٹھ میں سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا رائز لگ جاتا ہے اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ لیے اور اگر یہ فارکس ٹریڈنگ ہے تو فارکس ٹریڈنگ منی لرنڈنگ کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ ان کے جو بروکر ہیں وہ ایک پاکستانی بروکر ہے اس تک ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے اب تو یہ صورتحال آج کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج تین بیس کے اوپر جتنے بھی ایچ ایف سی کے جو ممران تھے ان کے یگرم اکاؤنٹ واش ہو چکے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اپنے بروکر ہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ واش کر دیں گے ابھی تو پھر انہوں نے تمام ممران کو ایک ان کا جو ان کو میسجز آئے جی کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ واش ہو چکے ہیں لیکن یہ بھی رین سٹیٹ ہو جاتے ہیں پھر یک دم ہی ان کا جو اکاؤنٹ تھا پہلے اس میں فال لکھا ہوا آ رہا تھا ایڈ سٹیج کے اوپر یک دم وہ رائز پہ آ گیا اور ان کے اکاؤنٹ رین سٹیٹ ہو گئے ہیں ایچ ایف سی کے اوپر آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے آٹھ سٹیجز رکھے ہوئے ہیں منیمم پانچ ڈالر ہے اور میکسیمم تیز ڈالر سے آپ انمیسمنٹ شروع کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ سب سے جو اہم بات ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایچ ایف سی نے بھی آئندہ سال بیس جنوری کو کراچی میں ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے اور اس میں بھی دیکھیں اگر تو یہ واقعی ٹریڈنگ ہوتی تو یہ لوگ لالش نہ دیتے ہیں انہوں نے وہاں پہ لالچی والا ایک میسج کیا کہ جس کی ٹیم سب سے زیادہ بڑی ہوگی اس کو اتنے ملین انام ملے گا جس کی ٹیم اتنی بڑی ہوگی اس کو گاڑی انام میں ملے گی یعنی کہ ایچ ایف سی والے بھی آپ کو صرف انامات کا لالش دے رہے ہیں جس طرح آج کی جو ایچ ایف سی کے ممران ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج جس طرح آپ کے اکاؤنٹ واش ہوئے یک دم وہ رین سٹیٹ ہوگے اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ایچ ایف سی کے جو پاکستان میں بروکر ہیں ان تک ہماری ٹیم کام کر رہی ہے وہ بروکر کون ہے ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ جو بیس جنوری کے انہوں نے ایونٹ کا انانونسمنٹ کی ہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ایونٹ میں کون کون شرکت کرتا ہے لیکن آپ کو پھر آگاہ کر دیں کہ جتنی بھی پاکستان میں کمپنیز آ رہی ہیں خدا رہا ان میں انمیسمنٹ مت کریں اگر یہ کمپنیز پاکستانی عوام کے ساتھ اتنی لائل ہوتی تو ان کے مالکان گرفتار نہ ہوتے ان کے مالکان پاکستان کو چھوڑ کر فرار نہ ہوتے اب یہ ایچ ایف سی والوں نے ایک ٹریڈنگ کا لولی پاپ آپ کو دیا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے آپ خود بھی جو ایچ ایف سی کے ممبر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سات سٹیجز تک آپ فال میں جاتے ہیں آٹھ فال سٹیج میں آپ کو رائز مل جاتا ہے کس وجہ سے کہ جب آپ کی اماؤنٹ ڈبل ہوگی تو آپ کیونکہ انسان جو ہے وہ لالچ اور حوز کا پجاری ہے تو لالچ بری بلا ہے جب آپ کو رائز ملے گا تو آپ کہو گے نہیں یار اس میں تو ہمیں یہ دس ہزار ڈالر پندر ہزار ڈالر بھی انویسمنٹ کر رہی چاہیے تو ایچ ایف سی بھی ایک سکیم ہی ہے یہ ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ان کا اپنے ہی ایک نیٹورک ہے اسی نیٹورک میں یہ رہ کر آپ کو لوٹ رہی ہے بیس جنوری کا جو پروگرام ہوگا ایچ ایف سی کے اوپر ایک اور کمپریہنسیو رپورٹ بھی آپ کو بتائیں گے آنے والے دنوں میں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میں ازمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ